اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ہیپی ویکنڈ ٹو کراچی آئرز کیونکہ سنڈے کا دن ہے دس مارچ اور میں نے جیسا کہ آپ کو تین دن پہلی بتایا تھا کہ مغربی سلسلے کے باعث یہ اتبار بڑا تاریخی ہونے جا رہا ہے نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان کے بہت سے شہروں میں اس وقت جو یوٹیوب کے ذریعے ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ سب کو ہم کہیں گے کہ آج کے دن کو تاریخی آپ نے بھی بنانا ہے کیونکہ کراچی میں ہی نہیں بلکہ پاکستان کے بہت سے شہروں میں بارش اور بادل موجود ہیں کراچی میں کیا ہونے جارہا شروع کریں گے کراچی صحیح ہم نے گدشتہ رات آپ کو بتایا تھا کہ مغربی سلسلہ جو اب دبائی سمیت یو اے ای کو چھوڑ کر پاکستان کی طرف آ چکا ہے اس کے باعث سے گوادر سے رات دو بجے سے بارشوں کی اطلاعات مل رہی ہیں اسی طرح سے بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں بارش ہو رہی ہے کراچی میں صبح سے جیسے کہ آپ سو کر اٹھے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہے کہ کراچی کے اندر تھنڈی تھنڈی ہواین چل رہی ہیں جیسے کہ میں نے دو دن پہلے بتایا تھا کہ ایک دن کراچی میں ایسا ہوگا جس میں ہواوں کی رفتار زیادہ ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کراچی میں تیس سے پینتیس نارٹیکل مائلز کی رفتار سے ہواین چل رہی ہیں ان ہواوں کی وجہ سے بلکل آپ کو اگست والی فیلنگ آ رہی ہوگی آج سنڈے کے دن کراچی کے خاص طور پر شہریوں کو بارش کتنی ہو سکتی ہے اس وقت جب یہ ویڈیو آپ کے لیے میں شوٹ کر رہا ہوں تو میرے پاس یہاں نیوز روم میں انفرمیشنز آ رہی ہیں کہ کراچی میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر بوندہ باندی ہوئی ہے اب سے ذرا دیر پہلے ایون ملیر سے ائرپورٹ سے بھی ہمارے پاس اطلاع آئیے جہاں پر کچھ بوندہ گری ہیں اور موسم کافیت تک خوشکمار ہے بٹ یہ جو بارش کا سلسلہ پاکستان میں داخل ہوا ہے اس سے کراچی میں کوئی تیز قسم کی بارش یا پھر جو کہہ سکتے ہیں کہ ہواوں کی رفتار ہے وہ کب تک اس طرح سے چلتی رہے گی سب کچھ آج کی ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے سندھ کے دوسرے علاقوں کا بھی میں ذکر کرنے والا ہوں بلوچستان کی صورتحال بھی آپ کو بتانے والا ہوں اس سے پہلے آپ نے کمنٹ کرنا ہے بتانا ہے کہ آپ کے علاقے میں بارش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی آپ کہیں سے بھی ہیں چاہے آپ کراچی سے ہیں کراچی کے باہر سے ہیں پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہیں آپ نے کمنٹ کر کے ہمیں بتانا ہے اپنے علاقے کی صورتحال اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو یہ آپ کا اپنا چینل ہے جو ہمیشہ آپ کو ویڈر کی لائیو ریال ٹائم اپ ڈیٹس دیتا ہے تو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے ریڈ بٹن کو کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر کے بیل آئیکن پر پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو لیٹس فیڈ ہماری آپ کے موبائل فان کی سکرین پر فالی طور پر ملتی رہے شروع کرتے ہیں کراچی سے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں سیٹلائٹ ایمیج دیکھ سکتے ہیں آپ گدشتہ رات جب میں لائیو تھا تو یہ جو سلسلہ تھا یعنی کہ جو مین کور تھی سسٹم کی وہ کافی حد تک بلوچستان اور ایران کا جو سردی علاقہ ہے پاکستان اور ایران کا وہاں پر پینٹریٹ کر رہی تھی اس پر اس کی مین کور کافی حد تک اگر ہم دیکھیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران اور افغانستان کی جو بارڈر لائن ہے وہاں سے ہوتے ہوئے کے پی کے ریجن کی طرف یہ موب ہو گئی ہے لیکن کلاچی پر اس کے اثر انداز ہونے کی وجہ سے بادل چھائے ہوئے ہیں بلوچستان کے بہت سے ساحلی علاقوں میں گدشتہ تقریباً بارہ گھنٹے سے بارشوں کا سلسلہ کافی تیز جاری رہا ہے وہاں پر نشیبی علاقے زیر آب آگئے ہیں گوادر ہے جیونی ہے اور بہت سے اور علاقے ہیں جہاں پر کافی بارش ریکارڈ کی گئی ہے کراچی میں یہ سلسلہ جو ہے اسی طرح کا موسم کیریٹ کرے گا آج دن کے وقت میں جو دوپہر کے وقت کا ٹائم ہوگا خاص طور پر دو سے تین بجے کا تو کراچی کے قریب کچھ ایسے بادل بن سکتے ہیں جس سے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ارنگی ٹاؤن بلدیا ٹاؤن فیڈرل بی ایریا نورت کراچی نورت نازمہ باد پھر یہاں پر سادھی ٹاؤن کی طرف آ جائے اگر ہم نورت ایسٹ ایریا یونیورسٹی روڈ کی بات کریں یا جوہر کی گلستان جوہر کی بات کریں تو یہاں پر بھی ہلکی بارش ہو سکتی ہے پاسنگ شاور کی صورت میں کیونکہ یہ سسٹم جیسے کہ ایک بار پھر دکھاتے ہیں آپ کو گھوڑ سے دیکھئے گا کہ سسٹم یہ ویڈیو پلے نہیں ہو رہی ہے ہم کوشش کریں گے اس کو پلے کر دیں تاکہ آپ کو کلیر پکچر آ جائے اچھا خیر ٹیکنیکل گلیج ہے یہ دیکھیں اب آپ یہ جس طرح سے بادل ہیں یہ موو ہو رہے ہیں تو یہ پاسنگ شاور کی صورت میں کراچی اور اس کے چند علاقوں میں سکیٹڈ شاور کی صورت میں ہمیں ایکٹیویٹیز دے سکتے ہیں اور یہ سلسلہ ظاہر ہے کہ اپر ایریاس کی طرف کافیہ تک مو ہو جائے گا پٹ کراچی کے لیے آج کا دن اس لیے تاریخی ہونے جا رہا ہے کیوں کیونکہ آپ کو آج کا اتوار دس مارچ کا اتوار یہ بلکل آگست یا پھر جون جولائی جیسی وہ فیلنگ سے رہا ہے جب سمندری بادل کراچی کا ڈیرہ کر لیتے ہیں اور شہر میں تیز تھبائیں چلتی ہیں تو جو لوگ پکنک پر جانا چاہتے ہیں کراچی کے وہ شہری جو چاہتے ہیں کہ آج کے دن کو یادگار بنائیں اور آج کا یہ دن کیونکہ ظاہر ہے کہ سردیاں اقتتام پذیر ہیں باہر کا موسم ہے تو آپ بلکل جا سکتے ہیں کراچی میں کوئی توفانی بارش آج نہیں ہوگی ہاں ہلکی بارش بوندہ باندی ہوگی جو کہ بہت انجوائے کرنے والا موسم ہوگا آپ انجوائے کریں کراچی کے موسم کو اور یقینا رمضان سے پہلے یہ آخری سنڈے بھی ہے تو ویکنڈ کو بہت اچھے طریقے سے انجوائے آپ کر سکتے ہیں موسم سے مطالق میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس کے بعد ایک اور سسٹم بھی آ رہا ہے تو یہ جو سکھر جاپک آباد سادک آباد رحیم یار خان ملتان ریجن ہے اب ان پنجاب کے بہت سے علاقے ہیں وہاں پر بارہ سے سولہ تاریخ کے درمیان میں کافی اچھی بارشوں کا ایک سپیل دیکھنے کو ملے گا اچھا کوئٹا کے حوالے سے بتا دوں جو لوگ ہمیں وہاں سے دیکھ رہے ہیں تو وہاں بھی بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ اگلے تقریباً چار دن تا کسی طرح سے وقفے وقفے سے جاری رہ سکتا ہے سردی کی شدت میں تھوڑا سا اضافہ ہوگا ایون کراچی کے اندر بھی یہ جو تھنڈی ہواین چلنی ہیں تو آج تیمپریچر ہمیں تھوڑا سا کم دیکھنے کو ملے گا جو کراچی میں رائز اب ہو رہا تھا کیونکہ ظاہر ہے کہ بادل چھائے ہوئے ہیں اچھا ایک بڑی انپورٹن بات ہے جو کہ اس وقت ہمارے پاس اب ڈیٹ آگئی ہے نیز روم میں جو اسلامباد اور پنڈی سے ہمیں اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں اور کے پی کے مختلف علاقے ہیں مردان ہے چار سدہ ہے پشاور ہے اور بہت سے علاقے ہیں وہاں پر کافی ہیوی فال ہو سکتی ہے اسی طرح سے گلگت پلتستان ازاد کشمیر اور ملک جو ناردن ایڈیا سے ون مری نتیا غلی اور اس کے طرح کے علاقے سوات ویلی ہے وہاں پر سنوف وال اور بارشوں کا ایک سرسلہ اگلے چوبیس سے چھتیس گھنٹوں تک جاری رہنے کا امکان ہے اور وہ لوگ جو وہاں پر موجود ہیں یا پھر وہاں پر پکنک کی گھر سے کراچی سے ہی جا رہے ہیں یا پھر پاکستان کے کسی اور علاقے سے جا رہے ہیں تو پورا بند بس کر کے جائیے گا کیونکہ انجوائے بھی کریں لیکن تھوڑی وہاں پر ہیوی فال ہوگی سولہ تاریخ تک موسم ایسے ہی رہے گا کہ کبھی بارش کبھی بادل چھا جائیں گے اور ان علاقوں میں اس طرح کی ایکٹیوٹی رہنے والی ہے موسم سے مطالق جو مزید اپ ڈیٹس ہوں گی آج اتوال کے دن میں کیونکہ ہم شام کے وقت میں چاند کی جو کبرج ہے پاکستان میں رمضان و مبارک کے چاند سے مطالق سعودی ار اپنے آج اعلان کرنا ہے تو اس کی اپ ڈیٹس بھی آپ کو دیتے رہیں گے اس کے لیے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ نے کرنا ہے سبسکرائب میں یہ بات میں دوبارہ سے ریپیٹس لے کر رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ سبسکرائب نہیں کرتے تو ان کو پھر ہماری اپ ڈیٹس نہیں ملتی ہیں اور اگر آپ نے نیوز 247 اردو کو جوائن نہیں کیا تو آپ مارے مین چینل کو بھی جوائن کر سکتے وہاں پر پل پل کی بریکنگ نیوز اور لیٹس دیگر خبریں جو ہیں وہ بھی آپ حاصل کر سکیں گے سو اب تک کے لیے اس ویلوگ سے آدل عزیز خانزادہ کو اجازت دیں کراچی کے موسم کے حوالے سے آپ تفسرہ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کے علاقوں میں اس وقت کیسا موسم ہے اسی طرح سے جو تھٹا بدین کیٹی بندر کی طرف کے علاقے وہاں بھی کچھ بادل چھائے ہونے کی اطلاعات ہیں اس وقت صورتحال کیا ہے آپ وہاں کی بھی ہمیں تفسرہ کر کے اپنے علاقوں کے حوالے سے بتا سکتے ہیں کہ وہاں پر اس وقت کیسا موسم ہے اگلی ویڈیو میں پھر مزید اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ موسم کی ہم شیئر کریں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا انجوائے کریں سنڈے کو اور اپنی فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اور یادگار بنائے رمجان سے پہلے اس ویکنڈ کو ملتے ہیں ایک نئے ویلاؤگ میں